تالیبان کو ہندوستان کا ساتھ چاہیے یہ بات لگاتار وہ جبی اللہ مجاہد ہو یا سہیل شاہین جب ٹی وی نائن بھارت ورش کے ساتھ انہوں نے بات کی تو ہمیشہ یہ کہا کہ ہندوستان کے ساتھ ہم سمبند بہتر چاہتے ہیں یہ بات بار بار دوہرائی گئی یہ بات بھی الگ ہے کہ اپنے فیلحال ساتھی پاکستان کو گوڈ ہیومر میں رکھنے کے لیے بھی کچھ باتیں کہی گئیں اور ظاہر ہے اسی کا نام ڈیپلومیسی ہے کہ آپ کو سارے سمی کرن سادنے ہوتے ہیں لیکن یہاں یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا کہتا رہا ہے تالیبان شیر محمد ابباس اسٹینک زائی جن کو ان کے جو قریبی ہیں اس وقت کے دوست ان کے وہ شیرو کہتے ہیں جو ہندوستان میں ان کو جانتے ہیں شیر محمد ابباس اسٹینک زائی جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ویدیش منطرالیں سمال سکتے ہیں تالیبان کو ہندوستان کا ساتھ چاہیے ہم بھارت سے مضبوط رشتے چاہتے ہیں یہ بات بار بار کہی گئی ہے افغانستان کے وقاس میں بھارت ساتھ دے ٹریڈ میں ایکانومی میں پولٹیکل بیتری میں ہم ریلیشنز چاہتے ہیں بھارت بہت اہم اور طاقتور دیش ہے بھارت افغانستان کے رشتے پہلے جیسے ہی رہیں گے یہ بات کہی گئی ہے وہ اس لیے کہی گئی ہے کہ تالیبان بھی یہ بات جانتا ہے کہ افغانستان میں لوگوں کے عوام کے دلوں میں بھارت بستا ہے وہاں کے لوگوں کے لیے زمین پر بھارت نے کام کیا ہے وہاں کی سنسد ہو یا وہاں کا سالمہ ڈیم ہندوستان کے دیے ہوئے ہیں لہٰذا وہ جانتا ہے کہ بھارت کے ساتھ کچھ کیا جانا مطلب عوام کے اس دل کو چھیڑنا لہٰذا یہ سٹیٹمنٹس دیا جا رہا ہے پاکستان کے راستے بھارت سے ٹریڈ ایک اہم ذریعہ ہے یہ بات بھی سمجھی جا رہی ہے بھارت کے ساتھ ایئر کوریڈور بنانے پر بھی ویچار ہو رہا ہے یہ جانتا ہے افغانستان بہت اچھے سے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے سمبند کب کیسے ہوں گے وہ نہیں جانتا لیکن بھارت وہاں کے عوام کے حساب سے ایک بھروسے مند صحیح ہوگی ہو سکتا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ طالبان اگر وہاں حکومت کرتا ہے تو ہم کب کس حد پر جا کر اس کو ریکنگائز کریں گے یہ ایک ملین ڈالر قویشن ہے نیلا مرشاد جی کے پاس ایک بار پھر سے جانا چاہتا ہوں نیلا مرشاد جی اس بات پر آپ کیا کہیں گی سٹینک زائی اور ہندوستان کے دودھ کے بیچ میں ملاقات میں تو اپنی بھارت کی یہ بات کروں گی کہ ہمارا ٹریڈ ریلیشن اچھا ہوگا تو ہماری عوام اس سے بہت فائدے میں رہ گی ہم طالبان کیا افغانستان کیا میں طالبان نہیں بولوں گی میں ان کو مجاہدین بولوں گی طالبان کو بہت غلط طریقے سے ٹریٹ کروا کے ان سے غلطیاں کروائے گئیں ان سے ٹیلررزم کروائے رہے ہیں کی نام دیا گیا ہو جو کہ نہیں تھے ابھی جو آئے ہیں بڑے ریفائنڈ اور کلچرڈ لوگ آئے ہیں اپنی حکومت بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اس خطے کی خاطر ہم ان کے ساتھ اچھے ریلیشنز بیزنس ریلیشنز سی پیک کے ساتھ بھی ٹریڈ ریلیشنز جو کہ انڈیا پاکستان کا اچھا رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے نیلا مرشاد جی کو لے کر آج لگی نیرا ہے وہ نیلا مرشاد جی ہیں جنہوں نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ تالیبان کشمیر کو لے کر تحفے میں پاکستان کو دے دے گا لگتا ہے شوکاوز نوٹس کے بعد نیلا مرشاد جی نے اپنے سوچ بدلی ہے ہم نے کی گلتی تھی ریکبار کورونا نے کیا دوبار اپ رہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پوری کورونا ٹی کا ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجھداری سے کورونا کو ہرانا